اس میں صرف یہی بات سمجھانے کے لئے لگنا ہے یہ ہمارے لئے مددگار پناہے کہ ان کو یہ بات ذہن میں پکی ہو جائے کہ تمہارا مقصد جو ہے یہ ہے جس مقصد لئے تم بھیجا ہے وہ کیا ہے اتی اللہ و اتی رسول فقط فازہ فوزن بس بس اس کو حاصل کرنے بس باقی تیسے چیزیں ہیں کھانا پکانا روٹی کپڑا دکان یہ وہ یہ ایک ضروریات زندگی ہے اور اللہ تعالی خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ رزق میری اختیار میں ہے مالک میں ہوں اولاد میں دیتا ہوں رزق میں دیتا ہوں سہت میں دیتا ہوں بی بی میں دیتا ہوں بچے میں دیتا ہوں سب کچھ قادر مطلق کے ہاتھ میں اس سے فکر نہیں کرو تم میری عبادت میں لگے رہے میں تمہیں دیتا رہوں چیز پیدا ہو چکی ہے شیطان نفس پر غربہ کر لی ہے اس کی میں تجھے علاج بتاتا ہوں وہ کہا رہا تھا اور اللہ باقی علاج بتا رہے ہیں قرآن کہ اب دیکھ میں تجھے علاج بتاتا ہوں کہ تیرے اس ایمان کے تحت کام ہونے چاہیے ایمان کا جو تقاضہ کیا ہے کہ تُو میری اطاعت کر ہے نا بھئی جب میں اپنے کا مومن ہی کہوں گا تو اس ایمان کا تقاضہ کیا ہوگا تقاضہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کس چیز پر فورس کرے گا مجھے کیا اچھا کہنے پر مجبور کرے گا یہ کہنے پر مجبور کرے گا اللہ کو تجھے مانتا ہے تو جو اللہ کہہ ہے اس کی بات مان اور تُو نہیں مانتا تو اللہ تاقت ہے اس کی وجہ ہے میں تجھے اس کا علاج بتاتا ہوں وہ کیا اتق اللہ کیا ہے کہ تیرے اندر اگر یہ جذبہ ایک پیدا ہو جائے وہ ویک ہو چکا ہے تیرے اندر ایک جذبہ ہے جو ویک ہو چکا ہے اس جذبے کی ویک ہونے کی وجہ سے نفس اور شیطان تجھ پر غالب آگیا ہے اگر تُو اس طرح رہا تو یقین کر تُو کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا تُو تبا ہو جائے گا تو کر اب یہ تُو وَتَّقُ اللَّهِ اس جذبے کو پیدا کرلے جس کا نام تقوی ہے یہ ایسا جذبہ ہے جو تیرے کمزور ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جذبہ تیرے اندر پیدا ہو گیا تو الحمدللہ جیسے جذبہ آئے گا فوراً اس جذبے کی آتے ہی نفس وشتان ڈاؤن ہو جائیں گے اور تجھ میں پوری حمد آ جائے گی تو اللہ کی اعتاد کرنا شروع کر دے گا اچھا ایک تقوی بڑی پہلی بات مفصلی نے کہی ہے اکرم کرتا بھی اس کہی ہے نا کہ تقوی کو بھی اللہ کا در پیدا کرو خوف پیدا کرو ہی ہے نا تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں ایک نئی بات ہے مفصلی کیا پہلی بات کہی ہے دیکھیں آج میں دو چیز سے ایک کام کرتا ہے امر دو چیزوں پر مبنی ہوتا ہے تقوی بھی دو چیزوں پر مبنی ہے مبنی سمجھتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے یعنی دو چیزوں سے بنا یہ تقوی جس کا اللہ تعالیٰ اوہ کم فرمار ہے مثال گطور پر ایک بیوی ہے وہ کھانا مناتی ہے میں شہر کے لئے کام پر گیا ہے تو اس میں دو جذبے ہوں گے دونوں سے ایک ہوگا جب وہ کھانا بنائے گا مجھے کھانا بنانا ہے مجھے روٹی بنانا ہے مجھے جلدی کرنا ہے وہ آئے گا تو پرات ڈاٹے گا تو مجھے کیوں نہیں کام کیا یہ کیا کہیں گے اس کو خوف خوف سے جلدی جلدی کام کرے گی کام کرے گی آٹھا گندے گی روٹی بگائے گی سالنے بنائے گی کرا رہی نہیں کر رہی کام ہو رہا ہے وہ چیز کام کر رہا ہے اس کو خوف کام کر رہا ہے دوسری چیز کیا جذبہ کہ اس کو اپنی شہر سے اس قدر محبت ہے کہ میرا خام ہند آئیں گے تو بچارے تھکیں ہوں گے پریشان حال ہوں گے میں ان کے لئے اچھا کھانا بناوں ان کے لئے چیزیں بناوں آئے تو میں خدمت کروں ان کے روٹی نائس بناوں آج یہ کونسا جذبہ ہے محبت کا سبحانہ یہ خوف اور محبت ان دونوں چیزیں سے ملکے کیا چیز بنتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے لئے ایک تو خوف ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم ہوگی تو پھینک دے جائے گا خبردار جو نواز نہیں پڑی چھوڑو بولا تو ہی سزائے دوں گا تو آدمی اس در سے ایک کام کرتا ہے جہاں نواز نہیں پڑا تو پڑی سخت سزائے یہی ہے نا یہ نہیں گئے تو دوزر آگ میں جل جاؤں گے یہ ہے تقوی یہ کونسی کیفیت ہے انسان کی در کی خوف کی کیفیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے بندے سے ہی نہیں چاہتے خوف کرے بلکہ چاہتے ہی ہیں کہ بندے کے اندر دوسرا جذبہ پیدا ہو وہ کونسا محبت والا جذبہ کہ یار اگر میں نے جھوٹ بولا میرے رب مجھ سے نراز ہو جائے گا مثلا ایک شیخ اور مرید کا معامل ہوتا ہے نا کہ ایک شیخ کا ایک مرید اسے ہے جو حکم مانتا ہے کہ یار اگر میرے شیخ نے مجھے یہ کام کا ہے اگر میرے شیخ نے مجھے کام کا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا یار میرا شیخ مجھ سے نراز ہو جائیں گے یار میں نہیں چاہتا ہوں ان کو تقریف پہنچیں ہے نا جذبہ نہیں یار کبھی نہیں ہو سکتا میرے شیخ مجھ سے نراز ہو جائے گا کبھی نہیں کروں گا تو وہ اس کام کو نہیں کرتا اور ایک ہی جذبہ ہے کہ کروں گا تو بہت سخت نراز ہوں گے مجھے نکال دیں گے مجھے فرنا کریں گے کیا ہے خوف ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندے کا در والا نہیں انہوں چاہیے بلکہ کیا انہوں چاہیے محبت والا انہوں چاہیے اس کے کیا ہے اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے یہ تقوی کے کیفیت اس کے وسائل اللہ پاک نے دیئے ان وسائل کے ساتھ اس پاور کو اونچا کرو تاکہ تمہیں یہ پاور پیدا ہو جائے تقوی کیوں جب تک پاور پیدا نہیں ہوگی شیطان و نفس تم پہ غالب رہے گا تم ختم ہو جاؤ گے اس پاور کو بلند کرنے کا نام تسکیہ ہے کہ بعض لوگ شیخ پاس جاتے ہیں تو بڑی جلد ان کے زندگی میں تبدیل نہیں آ جاتی ہے جو رائٹ راستہ پہ چلیں جو اللہ نے بتایا ہے اللہ نے راستہ نہیں بتایا بڑی مشہور آئیت آپ پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کو ایکسپین فرما رہے ہیں کہ ایک پہترین طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے اس جذبے کو جو تو حاصل کرنے جا رہا ہے اس کا ایک اللہ نے پلان پیش کی ہے کہ تُو ایک کام یہ ساتھ کے ساتھ کرتا رہے کہ تیری اندر کی حالات کیا ہے اس کو ایسس کرتا رہے ہا سمجھے کہ اس کو جب آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندرونی حالات کے اور بیرونی حالات کو وہ ایسس کرتا ہے کہ کتنی بلندی پہ جا رہا ہے کتنی نیچے جا رہا ہے اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی گریہی طاقت کو بلند کرتا ہے لیکن یہ ایک بات اجازت ہے ان طاقتوں کے بلند ہونے کے بعد نشانے یہ نہیں کہ آپ کو کشف شروع ہو گیا کرامات شروع ہو گئیں جلوے نظران لگیں اس سے استرداج کہتے ہیں اس کو اس پر یقین نہیں آتا بلکہ اس کی پشاند یہ ہے کہ الحمدللہ اگر پہلے نوازیں نہیں تا تو نمازی ہو گیا